موسیقی اس نے توانائی بخش گرم جوشی سے مسافہ کیا میں نے بھی جوش و خرور سے اس کا ہاتھ دبایا یکا یک ایک سایا سسبدر کے پہلو میں متحرک ہوا اور کسی بلا کی طرح مجھ سے لپڑ گیا میں اس کے دھکے سے گرتے گرتے بچا تھا کمرے کی نیم تیرگی میں میں ٹھیک سے اس کی شکل نہیں دیکھ سکا اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھے وہوں میں جکڑ رکھا تھا اور باقاعدہ زمین سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اوہ استاد صاحب تم نے تمہارا زندگی ارام کر دیا آواز سن کر میرا دماغ بھک سے اڑ گیا وہ زریگل تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ جوش محبت میں مجھے اٹھا لیتا اور چکرییاں دینی شروع کر دیتا وہ اس بات سے قطعے بے خبر تھا کہ کمرے میں مسٹر جی کلارک بھی موجود ہیں اور حیرت آمیز دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں میں نے بمشکل خود کو زریگل کی گرفت سے آزاد کیا وہ خوشی سے لال بھبوکہ ہو رہا تھا اب یہ برڈھکی چھپی نہیں تھی کہ وہ سفدر کے ساتھ ہی لاہور نازل ہو گیا تھا اس نے لاہور سے نازل ہو گیا تھا اس نے روشنی میں ذرا غور سے میرا چہرہ دیکھا اور حیران رہ گیا ریڈیمنٹ میک اپ نے میرے چہرے میں تھوڑی سے تبدیلی کر دی تھی لیکن یہ تبدیلی ایسی نہیں تھی کہ زریگل جیسا شکرا مجھے پہچان نہ سکتا اس نے مجھے پہچان لیا اور چیخ کر بولا اوہ استاد صاحب یہ تم نے کیا کر لیا اپنے چہرے کو خدا کا قسم تم اپنا ہی بڑا بھائی لگ رہا ہے یعنی استاد بھی خود اور استاد کا بڑا بھائی بھی خود لالے کی جان ایک سیکنڈ کے لیے تو ہم بھی چکرا گیا تھا وہ فلم تھی نا جیسے جانتے نہیں اس میں محمد علی صاحب نے بھی ایسا ہی کام کر دکھایا تھا اس فلم میں زیبا نے میں نے اشارے سے زریگل کو خاموش کر آیا اور اسے بتائے کہ مسٹر کلارک بھی کمرے میں موجود ہیں زریگل نے گھوم کر کلارک صاحب کو دیکھا اور ایک دم چونک گیا چند سیکنڈز کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آئے کہ اسے کیا کرنا چاہیے پھر اس کی بتی سے خود بخود نکل آئی اس نے جھک کر دو تین بار کلارک صاحب کو سلام کیا اور اردو میں ان کے وال بچوں کا حال چال پوچھنے لگا اس صورتحال پر صفدر بھی پریشان تھا وہ زریگل کو بازو سے کھینچ کر باہر لے گیا جی کلارک صاحب بولے یہ دلچسپ کردار ہے اور کارامت بھی پچھلی دفعہ پشاور میں اس نے ہماری کافی مدد کی تھی وہاں سری لنکا میں بھی تو یہ تمہارے ساتھی تھا نا جی ہاں سنا ہے کیسے وہاں کسی مقامی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا جی ہاں اس وقت تو ہو گیا تھا ممکن ہے کہ اب افاقہ ہو بات ہوگی تو پتا چلے گا چلو یہ بھی اچھا ہوا تمہارا دوست آج ہی پہنچ گیا ہے بس کل شام تک تیاری کر لینا صبح صورے ہمیں نکل جانا ہے کلارک صاحب اٹھتے ہوئے بولے میں نے پوچھا آپ کا پروگرام یہ ہے کہ ہم علاقے میں گمشدہ کوپہ ماہ کو تلاش کریں کلارک صاحب نے اس بات میں جواب دیا گستاخی معاف جناب کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ کام پیشاور لوگوں سے کرایا جاتا بھئی پیشاور لوگوں سے بھی مدد لی جائے گی لیکن یہ کام اتنا اہم ہے کہ ہم لوگوں کا موقع پر موجود ہونا ضروری ہے لیکن سائن آلی اور سروج وغیرے کی موجودی تو قطعی غیر ضروری محسوس ہو رہی ہے سائن صاحب اپنی مرضی سے آ رہے ہیں اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ وہ اپنی مرضی میں کسی کے دخل اندازی پسند نہیں کرتے لیکن سائن آلی کے دو چیلے بھی تو ہمارے ساتھ ہیں نہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے انہیں یہی اسلام آباد تک آنا تھا تھوڑی دیر بعد مسٹر کلارک میرے کمرے سے رخصت ہو گئے ان کے جاتے ہی زریقل توفان کی طرح آدھم کا سفدر اس کے پیچھے پیچھے تھا میں نے سفدر سے کہا یہ لاہور سے تم کیا شاہ اٹھا لائے ہو بس جی ہونی کو کون ٹال سکتا ہے شاید آپ کو معلوم نہ ہو یہ حضرت آج کل سہی صاحب کی بلا ماپسر ڈرائیونگ کر رہے ہیں میں سہی صاحب سے ملنے گیا تھا سہی صاحب سے پہلے ان سے ملاقات ہو گئی آپ کا پتہ چلا تو ایک دم کمر باندھ لی کہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلو بڑھنا اچھا نہیں ہوگا مندرجہ بالا گفتگو ہم نے انگریزی میں کی تھی لیکن زریقل کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا وہ تڑک کر بولا اے خوچے زیادہ چالاک ملک مت بنو ہم سب جانتا ہے جو تم کہہ رہے لیکن ہم جو کہنا چاہ رہے وہ آپ نہیں جانتا میرے پیارے استعید صاحب آپ پر جان قربان لیکن ایک بات آپ کان کھول کر سن لیں ہم آپ کے ساتھ گلگت جائے گا اور گلگت سے آگے بھی جہاں آپ جائے گا ہم آپ کے ساتھ جائے گا ہمارا تو یہ سوچ کر کلیجہ ہی پڑھ رہا ہے کہ آپ ہمارے بغیر چلا جاتا تو کیا ہوتا کتنا نقصان ہو چکا ہوتا آپ کا کیسا نقصان ارے بھئی آپ کو معلوم نہیں کہ ہم کتنا زیادہ جانتا ہے گلگت کے بارے میں ہم تو کیڑا ہے بلکہ برفانی کیڑا اس علاقے کا آپ ان وادیوں کو ایسے ہی جانتا ہے جیسے آپ اپنے آت کی لکیروں کو جانتا ہے آپ بتائیں آپ کا نقصان ہوتا ہے یا ہم نہیں ہمارے بغیر اگر آپ چلا جاتا تو واقعی ہم تو بے موت مارے جاتے سفدر نے آنکھیں گھومائیں مزاق مت کریں آپ ہم جتنی مدد آپ کا کر سکتا ہے کوئی بڑے سے بڑا گائٹ نہیں کر سکتا شنہ آتی ہے آپ کو شنہ یہ تو کسی لڑکی کا نام رکھتا ہے لڑکی مڑکی کا نام نہیں ہے یہ زبان ہے جو در بلدستان کے علاقوں میں بولی جاتی ہے ہم شنہ ایسے ہی جانتا ہے جیسے آپ فرنگی کی زبان جانتا ہے اور اسے زبان کئی بات نہیں ہم سب رسم و رواج اور سب اونچ نیج جانتا ہے ادھر کے بارے میں لیکن تم کیسے جانتے ہو ہم نے کافی عرصہ گزارے گل گئے تو بلدستان میں ادھر ہمارا چاچا رہتا ہے ہمیں یہ بات سمجھانے میں صرف ہو رہا تھا کہ اگر ہم اسے ساتھ لے جائیں گے تو بہت فائدے میں رہیں گے اس کا لیکچر ختم ہوا تو ہمیں واقعی یوں محسوس ہونے لگا کہ ہم کوئی بہت بڑی غلطی کر رہے تھے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم زریگل کے بغیر گل گت چلے جاتے تو دردرب کی ٹھوکرے کھاتے قدم قدم پر زلیل ہوتے اور اگر زندہ واپس آتے تو باقی کی ساری عمر پشتانے میں سرف کرتے زریگل کا جوش و خروش قدر کم ہوا تو میں نے سفدر سے لاہور کی حالات پوچھے وہ بڑا خوش و خورم لوٹا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ خوشی دیدارے یار اور وسالے یار کی دین ہیں سفدر نے مجھے لاہور کی حالات تفصیل سے بتایا میں یہ تفصیل بیان کرنے لگوں تو کئی صفحے کالے ہو جائیں گے مختصر یہ کہ رجال ساہی صاحب نے ایک ہوتل میں سفدر اور انجم کی ملاقات کرائی تھی اور اس تسلی بخش ملاقات کے بعد وہ انجم کو اسی نامعلوم ٹھکانے پر لے گئے تھے جہاں سے لائے تھے شفتہ بھی خیریت سے تھی اس نے سفدر کے ہاتھ خط بھی مجھے بھیجوائے تھا غزالہ کے بارے میں سفدر نے بتایا کہ اس نے خود کو بے پناہ مصروف کر لیا ہے صبح کے وقت وہ ہسپیٹل جاتی ہے شام کو ایک پرائیوٹ کلینک میں بیٹھتی ہے اور رات گیارہ بچے تک وہاں سے فارغ ہوتی ہے خاونس اس کے تعلقات بدستور منقطع تھے وہ ساری رات ہم نے مختلف موضوعات پر بات کرتے ہوئے گزار دی علیہ صبح زریقل کی آنکھ لگ گئی اسے سوتا دیکھ کر سفدر نے کہا شاہ جہان صاحب اگر یہ اتنی زد کر رہا ہے تو اسے لے جائے کیا اس کا اشارہ زریقل کی طرف تھا میں نے کہا لے جانے میں حرج نہیں لیکن تمہیں معلوم ہے کہ وہ اللو کی پٹی سروج بھی ساتھ جا رہی ہے زری اور سروج میں ایٹ کتے کی دشمنی ہے کہ دونوں ہمارا جینہ حرام کیے رکھیں گے زریقل غالباً پوری طرح نہیں سوئے تھا وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا اور گھر رہایا تو یہ بات ہے وہ حرمزادی بھی ساتھ جا رہا ہے اب تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جائے گا ہم آپ کو سلوچی لفنگی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا ہرگز نہیں کسی صورت نہیں اگلے روز ہم اسلام آباد ائرپورٹ سے گلگت کے لیے روانہ ہو گئے میں نے مسٹر جی کلاک سے زریقل کے بارے میں بات کی تھی اور انہوں نے اسے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی میں نے زریقل کو اس شرط پر ساتھ لیا تھا کہ وہ سرور سے اچھی بری کسی طرح کی بات نہیں کرے گا اسی طرح کی کچھ شرائط میں نے اس سے منوائی تھی جہاز کے حرکت میں آنے کے بعد ایک گھنٹے کے اندر اندر ہم گلگت ائرپورٹ پر پہنچ چکے تھے راستے میں دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے کے مناظر نے ہمیں محضوظ کیا یہ جولائی کا مہینہ تھا اسلام آباد کی شدید گرمی کی نسبت یہاں موسم خنک تھا ہم رات گلگت کے ایک ہوتل میں گزار کر الہ صبح اپنی مہم پر روانہ ہو گئے یہاں ہماری حیثیت بظاہر ہائیکرز کی تھی اور ہمارا سامان بھی وہی تھا جو ہائیکرز استعمال کرتے ہیں یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ ہائیکرز یا ٹریکرز حضرات زیادہ در سیہا ہوتے ہیں جو قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے دشوار راستوں پر سفر کرتے ہیں لیکن پہاڑوں میں سفر کرتے ہوئے وہ خاص بلندی سے زیادہ نہیں جاتے عموماً یہ بلندی چھ ہزار میٹر ہوتی ہے اگر کوئی ہائیکر انتہائی بلندی کی اس حد کو پار کرتا ہے تو پھر وہ کوپیما یعنی کلائمبر کہلاتا ہے اور اس پر وہی پابندیاں اور شرائط آئید ہوتی ہیں جو کلائمبرز پر ہوتی ہیں ہم بھی ٹریکرز کے طور پر وہاں پہنچے تھے لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا اصل مقصد اس گمشدہ شخص کو تلاش کرنا تھا جس کا نام جون چاول تھا اور جس نے بڑے اعتماد سے دفینے کے بارے میں اپنی باخبری کا دعویٰ کیا تھا گلگت سے ہماری پارٹی تین جیپوں پر چلاس کی طرف روانہ ہوئی چلاس کا فاصلہ ستر اسی کلومیٹر کے لگ بھگ تھا تاہم ہم چلاس سے سات آٹھ کلومیٹر ادھری بونر کے مقام پر اتر گئے بونر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اس کا نام میں نے پہلے بھی سن رکھا تھا اس قصبے کی وجہ شہرت یہ ہے کہ نانگا پربت اور موزینوں پاس وغیرہ کی طرف جانے والی مہم جو ٹیمیں یہیں سے پیدل سفر کا آغاز کرتی ہیں بونر کے اس چھوٹے سے قصبے میں ہماری ملاقات پنجاب کے ایک بہت بڑے دبنگ شخص سے ہو گئی میری مراد مشتبہ کبر سے ہے وہ اپنی نوبہات عبیوی ناہید کے ساتھ اس قصبے میں فروکش تھا ہم سب کے ساتھ تو بہت تپاک سے ملا وہ بونر سے ہماری روانکی کا انتظام مکمل کیے بیٹھا تھا ہمارا بیشتر سامان جس میں خردنوش کا سامان بھی شامل تھا درمیانے سائز کے ڈراموں میں بند کیا جا چکا تھا پلاسٹک میٹیریل کے یہ ڈرام ہر قسم کے موسمی اثرات سے محفوظ تصور کیے جاتے ہیں یہ قریباً تیس ادر ڈرامز تھے انہیں اٹھانے کے لیے مشتبہ کبر نے تیس کلیوں یعنی پورٹرز اور سات آٹھ خچروں کا انتظام کر رکھا تھا تمام کے تمام پورٹرز مقامی تھے ان میں سے کچھ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتے تھے لیکن زیادہ تر صرف مقامی زبان شنا جانتے تھے زری گلے نے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دھڑا دھڑ ان سے مقامی زبان میں باتیں کرنے لگا باتیں کرنے کے بعد اس نے ہمیں بتایا کہ یہ قلی لوگ بہت پریشان ہیں انہیں معافظہ کم دیا جا رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں فیکس اس جرد زیادہ دی جائے کیونکہ وہ خطرناک کام کر رہے ہیں خطرناکی کیا ہے اس میں یہ لوگ کہتا ہے کہ در زنگوٹ اور کچال کی طرف حالات زیادہ اچھا نہیں ہے لوٹ مار کا واردات وغیرہ ہوتا رہتا ہے یہ کہتا ہے کہ ابھی دو دن پہلے کچال سے تھوڑا آگے دو مقامی لوگ قتل ہو گیا ہے وہ خچر پر کچھ سامان لا رہا تھا راستہ بھٹک کر درے کی طرف نکل گیا خواہ کسی نے ان دونوں کو مار دیا اور سامان لوٹ لیا اور خود اس جگہ پر اس سے پہلے بھی یہ واردات اسی طرح کا دو تین واردات اور بھی ہو چکا ہے بظاہر یہ کولیوں کی کٹ حجتی نظر آتی تھی اکثر سننے میں آیا تھا کہ پورٹر لوگ سیاہوں سے زیادہ پیسے بٹوڑنے کے لیے اس قسم کے عذر تلاشتے رہتے ہیں بہرحال تھوڑی دیر میں مشتبہ کور بھی موقع پر پہنچ گیا اور اس نے پورٹرز کے سردار کی مدد سے یہ معافظے والا مسئلہ حل کر لیا بونر سے ہم گیارہ بجے کے لگ بھگ پاپیادہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے پورٹرز کے علاوہ ہماری پارٹی میں کل آٹھ افراد شامل تھے مسٹر جی کلارک ان کے دو خاص آدمی یہ دونوں امریکن تھے سائن آلی سروج میں سفدر اور زریگل مشتبہ کور اور اس کی بیگم مسٹر کلارک کی ہدایت پر بونر میں ہی رہے تھے اور یہ کلحاظ سے اچھا ہی تھا ہم میں سے کم از کم ایک ذمہ دار شخص کو بونر میں موجود ہونا چاہیے تھا ہمارے راستے میں زیادہ تر خوشک پہاڑ تھے موسم بھی کچھ ایسا سرد نہیں تھا لیکن جس جانب ہم جا رہے تھے ادھر فلک بوس برفانی چوٹیاں سینہ تانے کھڑی تھی اور انہی چوٹیوں میں عظیم و شان نانگا پربد بھی تھی موسم ساتھ تھا دور سے اس چوٹی کا منظر کسی خواب کا حصہ محسوس ہو رہا تھا میری معلومات کے مطابق یہ دنیا کی نویں اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی تھی کہنے والے سے کلر ماؤنٹین بھی کہتے ہیں کیونکہ کوپیمائی کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہم جو اسی چوٹی پر ہلاک ہوئے ہیں ہمارے تیس پورٹرز میں تین سردار پورٹر بھی تھے یہ تینوں اردو روانی سے بولتے تھے ان میں سے ایک کا نام قادر خان تھا لیکن اسے قادر کلام خان کہنا چاہیے کیونکہ وہ باتیں بہت کرتا تھا دورانے سفر اس نے ہمیں بتایا کہ ہم جس رخ سے نانگا پربت دیکھ رہے ہیں یہ اس کا دیامیر فیس کہلاتا ہے یہی فیس چڑھائی کے اعتبار سے مشکل ترین ہے دن بھر کے سفر کے بعد ہم نے دیامیرائی نامی مقام پر پڑاؤ کیا ایک ہموار جگہ پر چھوٹے چھوٹے خیمے لگا دیئے اور سب ادھر ادھر لیٹ کر آرام کرنے لگے سروج بے انتہا چست پتلون پہنے ہوئے تھی یوں لگتا تھا کہ اس نے صرف قمیز پہن رکھی ہے اور ٹانگوں پر گلابی رنگ کیا ہوا ہے شریف طبق قسم کے پورٹرز راستے بھر اس کے لباس سے نگاہیں چڑھاتے رہے تھے لیکن ان میں سے کچھ ایسے دنیا دار بھی تھے جو چوڑ نظروں سے اس کی مستانی چال دیکھتے رہے تھے اور پیشانی اسے پسینہ پوچھتے رہے تھے اب سروج اپنے خیمے کے قریب ایک ہموار پتھر پر بڑے توبہ شکن انداز میں نیم دراست تھی اور چاکلٹ کھا رہی تھی اس کے قریبی زمین پر ایک پورٹر بیٹھا تھا اس جوہ سال پورٹر کا نام شاہد خان تھا سروج راستے میں بھی اس سے خوب ہنسی مزاک کرتی رہی تھی کبھی اس کے چھٹکی کارتی تھی کبھی دھپ مارتی تھی کبھی کھل کھلا کر ہنسنے لگتی تھی تاہم وہ یہ سب کچھ سائن آلی کی نظر بچا کر کرتی تھی اور سائن آلی کی نظر بچانا کونسا مشکل کام تھا وہ سارے راستے خچر پر سوار رہا تھا اور رونگتا رہا تھا مختصر خیموں میں کھانا پکانے اور سونے کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے کلارک صاحب کے لیے کلیدہ خیمہ استعدہ کیا گیا تھا ان کے قریب ہی دونوں امریکن حضرات کا خیمہ تھا سائن آلی اور سروج ایک خیمے میں تھے جبکہ میں سب در اور زریگل ایک خیمے میں رات سونے سے پہلے زریگل دردناک انداز میں گنگنا رہا تھا ام تجھے دل سے کیسے بلا دے تیری یاد ہی تو ہمارا زندگی ہے اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے زریگل سے اس کے طوفانی عشق کا معجرہ تو پوچھا ہی نہیں شاید تو گنگنایا ہی اس لیے تھا کہ میرا دھیان اس معاملے کی طرف جائے اوے زریگل وہ تیری محبوب آرشی کا کیا بنا زریگل نے اتنی لمبی آکھے چھی یہ مختصر سے خیمے کی ساری اکسیجن استعمال ہو گئی وہ پرسوز لہجے میں بولا بس ہم جی رہے استاد صاحب لیکن یہ مت پوچھیں کہ کیسے جی رہے اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے لباس میں ہاتھ مارا اور کاغذات کا ایک پلندہ جسے ربر بینڈ میں سمیٹا گیا تھا میرے سامنے رکھ دیا یہ کیا ہے یہ مس عروشی کے خط ہیں جو اس نے ہم کو سری رنگا سے لکھے ہیں لیکن یہ سارے خط تو انگلیش میں ہیں نا بس ہم کسی سے پڑھوا لیتا ہے جیسے وہ کسی سے پڑھوا لیتی ہوگی یعنی تمہیں اسے اردو میں خط لکھتے ہو بلکل اردو میں لکھتا ہے اور پچھلے دنوں تو ہم نے اس کو اتنا خط لکھا کہ ہم کو یرکان ہو گیا یرکان ہو گیا خط لکھنے سے کیسے یرکان ہو سکتا ہے زریگل مسکر آیا ہمارے جیسے عاشق ہو تو یرکان ہو سکتا ہے ہمارے خیال میں ہم کو خون کا کمی ہو گیا تھا ہمار خط خون سے لکھتا تھا نا آفرین ہے بھئی تم پر بہت نام روشن کرو گے اپنا زریگل نے میرے مزاق کو نظر انداز کر دیا اور لمبی لمبی آہیں کھیج کر اپنے بے قرار شبوروز کی رودات سنانے لگا اس نے مجھے یہ باور کرانے کی بھرپور کوشش کی کہ آروشی اس کی زندگی میں آنے والی آخری لڑکی ہے اور اگر وہ اس عشق میں بھی ناکام رہا تو پھر سائن آلی کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے جنگلوں میں نکل جائے گا اس نے گریبان کھول کر مجھے اپنا سینہ بھی دکھایا جس پر انمیٹ روشنائی سے دل کا نشان بنا ہوا تھا اور اس دل کے اندر این سے آروشی لکھا ہوا تھا میں نے کہا خلیفہ جی آروشی این سے نہیں علف سے ہوتا ہے این سے ہو یا علف سے ہم تو اتنا جانتا ہے کہ ہم اس کے بغر زندہ نہیں رہ سکتا آروشی کے حوالے سے زریگل کی داستان غم طویل ہوتی جا رہی تھی میں کچھ دیر تو ہوں ہاں کی آواز سے ہنکارہ بھرتا رہا اور پھر گہری نین کی آغوش میں چلا گیا اگلے روز ہم نے دیا مرائی کے کیمپ سے سفر کا آغاز کیا قرب و جوار بلکل سنسان تھے کہیں کہیں دور پہاڑوں پر اکا دکا مکانات نظر آ جاتے تھے سروج حسب سابق بڑی ترنگ میں تھی اور جوہاں سال پورٹر شاہد خان کے شانہ بشانہ چل رہی تھی جب سے ہم نے مدراز ٹھوڑا تھا سروج مجھ سے کھچی کھچی رہی تھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جان بوچ کر پہلے والی بے تکلفی اور لگاوٹ کا مظاہرہ نہیں کر رہی غالباً وہ اپنا طریقہ کار بدلنے کی کوشش کر رہی تھی میرے آگے پیچھے پھر کر اس نے بہت کچھ دیکھ لیا تھا اب وہ مجھ پر اپنی بے رخی آزمانہ چاہ رہی تھی میرے خیال میں پورٹر شاہد سے اس کی بے تکلفی بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی اپنی دانس میں وہ اس بہوتگی کے ذریعے میرے اندر رقیبانہ و حاسدانہ جذبات جگہ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی سمجھا رہی تھی کہ وہ اپنے حسن و شباب کی خود مالک ہے اور چاہے تو کسی بھی اہم یا غیر اہم شخص پر مہربان ہو سکتی ہے شاہد خان ہولی اور لباس کے اعتبار سے تو عام پورٹروں جیسا ہی تھا لیکن اس کے نین نقش اچھے تھے اور بولچال میں وہ قدر مختلف نظر آتا تھا اس کی اردو بھی دوسرے مقاموں سے اچھی تھی زریگل سروج کی شوقیاں دیکھ دیکھ کر کباب ہو رہا تھا اگر وہ مجھے قول نہ دے چکا ہوتا تو اب تک سروج سے اس کے کئی خون ریز جنگیں ہو چکی ہوتی اب وہ صرف دانت پیس سکتا تھا اور پیس رہا تھا زریگل کے لیے سب سے پریشان کنچی سروج کی پینٹ تھی وہ بربڑانے والے انداز میں اس پینٹ پر ہزار ہالانتر سال کر چکا تھا جو جو ہم آنگے بڑھ رہے تھے خون کی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور پہاڑوں پر سبزہ بھی نظر آنے لگا تھا اس رات ہم نے زنگوٹ نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا ہمارا پڑاؤ دیکھ کر کچھ مقامی لوگ بھی وہاں آ گئے ان میں ایک دو عورتیں بھی تھیں جب مسٹر کلارک کی امریکن ساتھیوں نے ان کی تصفیریں لینے کے لیے کیم رسیدے کیے تو عورتیں یوں ڈر کر بھاگی جیسے ان کی طرف رائیفلیں سیدھی کی گئی ہو اس کیم کے اردکت ہمیں مکعی کے کھیت بھی نظر آئے یہ رات بھی بخریت گزری تیسرے روز ہماری منزل کیچال تھی جوں جوں ہم آنگے بڑھ رہے تھے قدرتی نظاریں حسین تر ہوتے جا رہے تھے شام کو ہم نے کیچال میں کیمپ لگایا ہم میں جو پورٹر بھرتی کیے تھے ان میں سے پانچ چھے کیچال کے بھی تھے ہمارے سامان کا کچھ حصہ استعمال ہو گیا تھا لہٰذا بوجھ بھی کم ہو گیا تھا مناسب یہی سمجھا گیا کہ کیچال کے پانچ پورٹرز کو فارغ کر دیا جائے کیچال میں مطلع عبرالوت تھا کسی وقت بوندے بھی پڑھنے لگتی تھی شام کے وقت ہم تھکن سے چور ہو چکے ہوتے تھے لہٰذا کھانا کھانے سے پہلے کچھ دیر خیموں میں یا کھلی جگہ پر لیٹ کر آرام کر لے دے تھے اس شام میں لیٹا تو نین نے آدب ہو جا سبدر اور زریگر مجھے کھانا کھلانے کی کوشش کرتے رہے لیکن میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھکاوٹ دور ہوئی تو نو بجے کے لگ بھگ آنکھ کھل گئی زریگر سو چکا تھا اور سبدر گیس لیم کی روشنی میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا میں انگڑائی لے کر خیمے سے نکل آیا مطلب صاف ہو چکا تھا اور مشرقی افق پر درمیانی راتوں کا چاند نظر آ رہا تھا اس چاند کی روشنی میں افثانوی پہاڑ نانگا پربت کی جھلک دیکھنا ایک یادگار تجربہ تھا میں نے دیکھا پورٹر شاہد خان اپنے خیموں کے قریب ایک پتھر پر بیٹھا تھا اور محویت سے پہاڑی سلسلے کو تک رہا تھا میری طرف اس کی پشت تھی ابھی مجھے وہاں کھڑے ایک دو منٹی ہوئے تھے کہ قریبی خیمے سے سروج نکلی اور مجھ پر ایک خالی سی نظر ڈالتی ہوئی شاہد کی طرف چلی گئی دونوں باتیں کرنے لگے میں نے خود کو درخت اکھروٹ کے ایک تناور درخت کی چھاؤں میں کر لیا دو تین منٹ باتیں کرنے کے بعد سروج نے بے تکلفی سے شاہد خان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور نشیب میں اتر گئی اس کی یہ بچکانہ حرکت یقیناً مجھے پریشان کرنے کے لئے تھی مجھے خیمے سے باہر نکلتے دیکھ کر ہی وہ اپنے خیمے سے نکلی تھی اور شاہد کے ساتھ مٹر گشت کے لئے روانہ ہوئی تھی میری صحت پر بھلا کیا اثر پڑ سکتا تھا اس پر لانت بھیج کر میں اپنے خیمے میں واپس آ گیا سائن آلی اور سروج کا خیمہ نزدیک ہی تھا میں اپنے خیمے میں لیٹا ان کا خیمہ دیکھ سکتا تھا جب آدھے پون گھنٹے تک سروج واپس نہیں آئی تو مجھے فکر لاحق ہو گئی وہ کہاں دفان ہو گئی تھی اس علاقے کے بارے میں ریپورٹس بھی کچھ تسلی بخش نہیں تھی کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو میں نے سبدر کو صورتحال بتائی اور اسے لے کر بہار آ گیا سبدر کے پاس کولٹ پیتالیس پسٹل موجود تھا میرے پاس میرا ساتھی رامپوری خنجر تھا ہم خیموں کے درمیان سے گزر کر نشیب کی طرف آئے یہاں اخروٹ اور چیڑ وغیرہ کے درخت بکسرت موجود تھے سو پچاس گز آگے جانے کے بعد اچانک مجھے دبی دبی آواز سنائی دی یوں لگا جیسے کسی نے بند مو کے ساتھ چیخنے کی ادھوری کوشش کی ہو میں نے اپنی جیب سے پینسل ٹوش نکالی سبدر نے پسٹل برامت کیا اور ہم آواز کی سنت لپکے چاند کی روشنی درختوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی اس روشنی میں پچاس ساٹھ قدم کے فاصلے پر ہمیں دوہولے دستو گریبہ نظر آئے ہم قریب پہنچے تو ایک نے دوسرے کو چھوڑا اور رہے فرار اختیار کی سبدر نے کمالے پھرتی سے اس کا تاقب کیا دورتے دورتے اس نے ایک چھلانگ لگائی اور بھاگنے والے ہیولے کو اپنے نیچے لیتا ہوا پتھریلی زمین پر گرا اس کے ساتھ ہی اس کے مو سے ایک دلچسپ پنجابی گالی نکلی اور اس کا بھرپور دیسی گھونسہ بھاگنے والے کے تھوبرے پر پڑا میں نے دوسرے ہیولے پر ٹارچ پھیکی وہ سروچ تھی اس کی قمیس کا گریبان تار تار تھا زیری رباز بھی اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا اور بالائی جسم قریباً اوریاں ہو گیا تھا خوف اور غصے کی زیادتی سے وہ کانپ رہی تھی ان سنسان درختوں میں اس سے زور آزمائی کرنے والا وہی پورٹر شاہد خان تھا جسے وہ اپنے ساتھ یہاں لائی تھی صورتحال بالکل واضح تھی اپنی دانس میں مجھے ستانے اور جلانے کے لیے سروچ نے جلچال چلی تھی وہ اسی پر اُلٹ گئی تھی ایسی اشتیال انگیز تنہائی میں سروچ جیسی لڑکی کسی پر مہربانی کرے تو وہ کیسے آپے میں رہ سکتا ہے شاہد خان بھی آپے میں نہیں رہا تھا اور سروچ کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے پندرہ بیس سیکنڈ کی دینگا مشتی کے بعد سفدر نے شاہد خان کو قابو میں کر لیا اس کی شلوار پانچے سے پھٹ گئی تھی اور ایک پشاوری چپل پاؤں سے نکل کر اندھیرے میں گم ہو گئی تھی اس نے سفدر کی بھرپور مظاہمت کی لیکن بلا آخر ناکام ہوا جب سفدر اور شاہد خان میں زور آزمائی ہو رہی تھی تو شاہد خان کی زبان سے ایک لفظ نکلا تھا اور یہ لفظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا تھا شاہد نے سفدر کو یو باسٹرٹ کہا تھا حیرت کا مقام تھا کہ شاہد خان جیسے انپڑ کلی کے مو سے یہ لفظ نکلا تھا غالباً زور آزمائی کی حجیانی کیفیت میں شاہد خان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے اپنے حریف کو شستہ انگلش میں گالی دی ہے میں بڑے غور سے شاہد خان کو دیکھنے لگا اس کے سر پر بہت چھوٹے چھوٹے بال تھے غالباً مشین پھری ہوئی تھی اس نے میلی سے قمیز اور گھیردار شلوار پہن رکھی تھی گلے میں چمرے کا بڑا سا تعویز تھا اور سر پر کوہستانیں ٹوپی وہ ایک انپڑ بلتستانی نظر آتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے عجیب سا احساس ہوتا تھا یہ آنکھیں اس کے ہلیے اور اس کی بولچال کا ساتھ نہیں دیتی تھی میں نے ٹورچ کا روشن دائر اس کے چہرے پر مرکوز کیا تیز روشنی میں اس کے نیلگوں آنکھیں ہیرو کی طرح دمکنے لگی اور اسی وقت مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا مجھے شک گزرا کہ اس شخص کی آنکھوں پر کانٹیکٹ لینسز ہیں ایک دہاتی محنت کش کی آنکھوں پر کانٹیکٹ لینسز یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی میں نے سفدر کے ہاتھ سے کولٹ پسٹل لیا اور اسے کہا کہ وہ سروج کو خیموں میں چھوڑا ہے سروج نے خشمگی نظروں سے شاہد خان کو گھورا اور چند ایک گالیاں دینے کے بعد سروج کے سفدر کے ساتھ چلی گئی اب میرے ایک ہاتھ میں ٹوچ اور دوسرے ہاتھ میں بھرابا پسٹل تھا میں نے انتہائی سرد لہجے میں شاہد خان سے پوچھا کون ہو تم وہ غورا کر بولا جو کچھ بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں لیکن تم تینوں نے مل کر میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے نا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اس کا فقرہ مکمل ہوتے ہی میری زوردار لات اس کے سینے پر پڑی اور وہ حلق سے کرب ناک آواز نکال کر دھورا ہو گیا میں نے پسٹل کے آنی دستے سے اس کی گردن کی پشت پر ضرب لگائی اس ضرب نے مدے مقابل کی ساری تنفن ختم کر دی اور وہ مردہ چھپکلی کی طرح آندھے مو زمین پر گرا میں نے اس کی پشت پر سوار ہو کر اس کی گردن دبوچ لی اور پسٹل کی نال اس کی کنپٹی پر رکھ دی تو وہ نہیں ہو جو نظر آ رہے ہو اپنی اصلیت بتاؤ ورنہ بھیجا نکال کر باہر رکھ دوں گا اس نے مچلنے کی کوشش کی میں نے اس کی گردن اپنے مخصوص داؤں میں جکڑ دی وہ مفلوج ہو کر رہ گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی جان گیا کہ اس کی مضاہمت کا نتیجہ گردن ٹوٹنے کی صورت میں نکلے گا تکلیف کی زیادتی سے اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھی کون ہو تم تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے انگریزی میں گالی دی تھی اور تمہاری آنکھوں پر لینسز لگے ہوئے ہیں وہ فسی فسی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں نے اس کی گردن پر گرفت ذرا سی نرم کی اور کان اس کی کربناک آواز پر لگا دیئے وہ کہہ رہا تھا مجھے چھوڑ دو میں بتاتا ہوں تمہیں نہیں پہلے بتاؤ میں نے اس کی گردن کو جھٹکا دیا اس کے حلق سے گھوٹی گھوٹی چیخیں نکل گئیں میں مرا جا رہا ہوں اگر نہیں بتاؤ گو تو ضرور مرو گے میں نے اس کی گردن پر دبا اور بڑھا دیا اس نے قیع کر دی میدے کا مواد ایک باریک پچکاری کی صورت میں اس کے حلق سے نکلا وہ ڈوبتی ہوئی آواز میں بولا میں اخبار نویس ہوں تمہارا سلنام کیا ہے شاہد خان وہ نزہ کے عالم میں بولا اس کے ہاتھ پاؤں مرنا شروع ہو گئے تھے میں نے اس کی گردن چھوڑ دی وہ پٹ سے پتھریلی زمین پر گر گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا ہر سانس کے ساتھ وہ اس ہستی کو بھی یاد کر رہا تھا جس نے اس کے لیے مہربان اور زندگی بخش ہوا بنائی تھی آر دس گہرے سانسوں کے بعد وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا میرا پسٹل بدستور اس کے سر کی طرف اٹھا ہوا تھا میں نے کالر سے کھینچ کر اسے کھڑا کر دیا وہ بلا چونچرہ کھڑا ہو گیا چلو خیمے میں میں نے پسٹل اس کی گردن میں دھنساتے ہوئے کہا اسی دوران میں سفدر بھی واپس پہنچ گیا ہم نے ٹارچ کی مدد سے شاہد خان کی گمشدہ جوتی ڈھونڈی ریس لیمپ روشن تھے ان کے روشنی میں شاہد خان کا چہرہ لیمو کی طرح زرد نظر آ رہا تھا اس کے ہونٹوں پر ابھی تک وہ گلابی لپسٹک موجود تھی جو اس نے سروج کے ہونٹوں سے چرائی تھی وہ ایک جوان اور مضبوط آدمی تھا شاید ہم وہاں نہ پہنچتے تو وہ سروج کو اس کی خرمستیوں کی قرار واقع سزا دیتا مگر سب وقت وقت کی بات ہوتی ہے اب وہ خود سزا کی زدمے تھا اور بے ہر ڈرہ ہوا تھا میں نے اسے باغر کرا دیا تھا کہ اسے جان لیوہ طور پر زخمی کرنا یا جان سے مار دینا میرے لی کوئی معنی نہیں رکھتا یہی وجہ ہے کہ جب میں نے گن پوائنٹ پر اس سے پوچھ گچھ شروع کی تو اس نے ہمارا زیادہ وقت ظاہر نہیں کیا اس نے بتایا کہ اس کا تعلق مظفر آباد سے نکلنے والے ایک انگریزی پندرہ روزہ سے ہے وہ خود اس کردو کا رہنے والا ہے اور گلگت میں بھی کافی عرصہ گزار چکا ہے اس نے اعتراف کیا کہ وہ پچھلے چھ سات ماہ سے چلاس میں مقیم ہے اور اس نے ریپورٹنگ کے لیے پورٹر کا بھیس بدل رکھا ہے ایسی کونسے خاص ریپورٹنگ ہے جس کے لیے تمہیں اتنا تردد کرنا پڑا کوئی بہت خاص ریپورٹنگ تو نہیں ہے یہ ریپورٹنگ عام انداز میں بھی کی جا سکتی تھی لیکن میرا اپنا آئیڈیا تھا کہ پورٹر کے بھیس میں میں پورٹرز میں شامل ہو جاؤں اور حالات و واقعات کا زیادہ حقیقی انداز میں مشاہدہ کر سکوں اپنی ریپورٹنگ کی نویت بتانا پسند کرو گے تم سفدر نے پوچھا ایک سگریٹ مل سکے گا اس نے دوستانہ لہجے میں پوچھا اب وہ خوف و حرا سے کافی حد تک آزاد ہو چکا تھا اور بہتر انداز میں بات کر رہا تھا سفدر نے اسے لائٹر اور سگریٹ مہائیہ کیا وہ ہلکے ہلکے کش لینے لگا اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کرو آپ یقین کریں میں کوئی ناماقل آدمی نہیں ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا اتنا اچانک تھا کہ خود میری سمجھ میں بھی نہ سکا میں اتنا شرمندہ ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا ویسے بائی دوے یہ لڑکی ہے کون ہماری پارٹی کی رکن ہے بلکہ سرگرم رکن ہے سفدر نے جواب دیا سرگرم تو واقعی بہت ہے شاہد خان نے دبے لہجے میں اعتراف کیا کھل کر بات کرو ہم مائن نہیں کریں گے سفدر نے اسے حوصلہ دیا وہ اپنا گلہ مسلتے ہوئے بولا یقین کریں زہبان وہ زبردستی مجھے کیم سے باہر لے گئی تھی اس کی الٹی سیدھی حرکتیں تو آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہوں گی سارا سارا دن مجھ سے مزاق کرتی تھی بلکہ مت مار رکھی تھی اس نے میری مجھے اعتراف ہے کہ میں اس معاملے میں زیادہ مضبوط شخص نہیں ہوں ابھی تھوڑی تھیر پہلے وہ مجھے اکیلے میں لے گئی اور لے پٹنے چپکنے لگی پھر وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہی تھا I'm really very sorry It's okay It's all right اب چھوڑو اس بات کو تم ہمیں اپنی ریپورٹنگ کے بارے میں بتا رہے تھے صاحبان آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں میرا خیال ہے کہ میں آپ سے کھل کر بات کر سکتا ہوں بے شک میں نے اس کی تائید کی میں آپ کو بہت خاص بات بتانے جا رہا ہوں لہٰذا توقع رکھتا ہوں کہ تمہید کے طور پر آپ بھی مجھے اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں گے ہمارے پاس تمہیں بتانے کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے مسٹر جی کلاک صاحب ہمارے باس ہیں وہ امریکہ سے پاکستان کے شمالی علاقوں کی صحیحات کے لیے آئے میں ہیں ٹریکنگ ان کا دل پسند مشغلہ ہے ہم اسی مشغلے میں ان کا ساتھ دینے کے لیے یہاں موجود ہیں اور وہ ملنگ جسے آپ لوگ سائی کہتے ہیں ہمارے باس کلاک صاحب اس کے عقیدت مند ہیں اور وہ باس کے ساتھ آنا چاہتا تھا لہٰذا وہ اسے لے آئے میرا خیال ہے کہ سائی صاحب اور سروج کا تعلق انڈیا سے ہے سفدر نے تائید کی اور بتایا کہ ہمارا باس براستہ انڈیا تشریف لائے ہیں لہٰذا یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں معلوم نہیں کہ شاہد خان نے ہماری باتوں پر کتنا فیصد اعتبار کیا اور کیا بھی یا نہیں بہرحال ہمارے اور اس کے درمیان کسی حد تک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی اس دوران میں سفدر نے تھرموس میں سے گرمہ گرم چائے بھی پیالیوں میں انڈیل لی ہم چائے کی جسکیاں لینے لگے چائے نوشی کے دوران میں شاہد خان نے ایک بار پھر تھوڑی دیر پہلے والے واقعے پر اظہار افسوس کیا سفدر بولا بھائی صاحب جو کچھ ہوا وہ بہتر ہی ہوا اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آپ کے اصل روپ سے پردہ کیسے اٹھتا اور پردہ نہ اٹھتا تو آپ یہاں ہمارے پاس کیسے موجود ہوتے چائے پیتے ہوئے شاہد خان کے آئی لینسز بھی زیرے بحث آئے شاہد خان نے بتایا کہ وہ اینک لگاتا ہے لیکن وہ جس روپ میں پورٹرز کے ساتھ شامل ہوا ہے اس روپ میں اینک مسفٹ تھی لہٰذا اس نے لینسز کا سہارا لیا چائے نوشی کی دوران میں شاہد خان کی آنکھیں مسلسل سوچ میں ڈوبی رہی صاف محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پاس ہمیں بتانے کے لیے کوئی اہم بات موجود ہے شاہد وہ ہمیں نہ بتاتا لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر وہ ہمیں بتانے میں کوئی آرمی محسوس نہیں کر رہا تھا چائے کا آخری گھوٹھ ہرک سے اتار کر وہ بولا آپ میں اس علاقے کے بارے میں کوئی خاص بات سنی ہے کیسی خاص بات کسی حادثی یا گمشدگی وغیرہ کے بارے میں میں نے کہا بونر سے پتہ چلا تھا کہ کسی وادی میں دو مقامی افراد قتل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ سفدر بولا دو ہفتے پہلے کوئی لائزن آفیسر بھی مارا گیا تھا لائزن آفیسر وہ پاکستانی رہبر ہوتا ہے جو غیر ملکی ٹیموں کے ساتھ مہمات پر جاتا ہے اور اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ملکی قوانین کی بابندی کی جائے بلکل ایسا ہی ہوا تھا شاہد خان نے کہا پھر اس نے اپنا گربان کھول کر اندرونی لباسی کسی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پولیتھین کا ایک لفافہ نکال لیا اس لفافے میں انگریزی اور اردو اخباروں کے کچھ تراشے تھے یہ تراشے اس نے ہمارے سامنے رکھ دئیے ان تمام تراشوں میں ایسے حادثات کی خبریں تھی جو پچھلے ایک سال کے مختلف وقت میں رونما ہوئے تھے سب سے پہلے تو ان فلپائنیوں کی خبر تھی جو تین ہفتے پہلے لا پتہ ہو گئے تھے مارچ کے مہینے میں تین مقامی افراد مارے گئے تھے اور ان کا سامان لوٹ لیا گیا تھا جنوری میں ایک عورت پر اسرات اور پر لا پتہ ہو گئی تھی اکتوبر اور ڈسمبر کے دوران میں مختلف واقعات میں چھ مقامی افراد اور تین غیر مقامی ٹریکرز لا پتہ ہوئے تھے ستمبر کے آخر میں امپورٹڈ خوراک اور دیگر سامان سے بھرے ہوئے چالیس پلاسٹک ڈرم چوری ہو گئے تھے یہ ڈرم ایک جاپانی کوپ ایمر ٹیم واپسی پر زیادہ وزن کی وجہ سے چھوڑ گئی تھی اور اس سامان پر پورٹرز کا حق تھا جولائی میں پھر چار پاکستانی ٹریکرز پر اسرار طور پر غائب ہو گئے تھے میں اور سفدر ان تراشوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے یہ تراشے الہدہ الہدہ مختلف وقت میں ہماری نظروں سے گزرتے تو شاید اتنا گہر اثر نہ چھوڑتے مگر اب یہ واقعات ایک ہی سنگین سلسلے کی کڑیاں محسوس ہو رہے تھے یہ تمام واقعات کیکے رینج یعنی قرقرم رینج کے جنوب مشرقی علاقوں میں پیش آئے تھے ٹریکنگ کے لیے جانے والی پارٹیوں کا مقصد ویرانوں میں گھومنے کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا تھا لہٰذا وہ خوراک اور خیمے لے کر دور دور نکل جاتے تھے غائب ہو جانے والوں میں زیادہ تعداد انہی ٹریکرز کی تھی شاہد خان نے ہماری دلچسپی دیکھتے ہوئے سیکرٹ کا ایک طویل کش لیا اور ڈرامائی انداز میں بولا عزیزم میں نے جو عداد شمار اکھٹے کیے ہیں ان کے مطابق پچھلے ساڑھے تین تین سال میں کم و بیش آٹھ سو افراد ایسے ہی جان لیوا واقعات کا شکار ہو چکے ہیں ان واقعات کو قرار واقعی احمد اس لیے نہیں مل رہی کہ یہ وقفے وقفے سے رونما ہو رہے ہیں پھر بہت سے واقعات ایسے ہیں جنہیں محض حادثہ سمجھ لیا جاتا ہے جو واقعات مقامی لوگوں کو پیش آتے ہیں وہ علاقے تک ہی محدود رہتے ہیں اخبارات تو بات کی بات ہے بعض وقت پولس تک کو ان کی ریپورٹ نہیں کی جاتی میں اور سفدر حیرہ سے شاہد خان کی باتیں سن رہے تھے کچھ بھی تھا وہ ایک ذہین اور مشکل پسند اخبار نویز دکھائی دیتا تھا اس کی باتوں میں سچائی اور ہوشمندی کی جھلک تھی میں نے سگرٹ سلگاتے ہوئے کہا تمہارا ذاتی خیال کیا ہے ان واقعات کے بارے میں میرا اپنا کوئی خیال نہیں میں دخوت اجسس کے انگلی پکڑ کر چل رہا ہوں لیکن ایک بات ہے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے ایک ایسی وجہ جو معمولی نہیں ہے اچانک ایک آواز نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیا یہ ہیلیکاپٹر کی آواز تھی چند لمحبادی گرجدار آواز ہمارے سروں پر پہنچ گئی دیو ہے کل پروں کی پھر پڑا ہٹ سے ہمارے کان جھن جھنا اٹھے ہوا کے زور سے خیمے پھر پڑائے اور یوں لگا کہ جڑوں سے اکھڑ جائیں گے لیکن ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا ہیلیکاپٹر ہمارے این اوپر سے گزرتا وہ گلگر کی طرف نکل گیا یہ ایک فوجی ہیلیکاپٹر تھا میں نے شاہد سے پوچھا یہ فوجی ہیلیکاپٹر یہاں کیا کر رہا ہے یہ ائر فورس کا ہیلیکاپٹر ہے جناب یہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گمشدہ کوپیماوں کی تلاش میں ہیلیکاپٹرز کی مدد فرام کرے میں اور صرف در ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ہم شاہد کو کیسے بتاتے کہ ہم بھی انہی فلپائنیوں کی تلاش میں یہاں پہنچے ہیں شاہد خان کی باتیں چوکا دینے والی تھی میرے جسم میں سرد لہر سی دوڑنے لگی یقیناً صرف در کی بھی یہی کیفیت تھی حالات بہت الجے ہوئے تھے ان ویران پہاڑوں میں یقیناً کوئی انہونی ہو رہی تھی تین سال میں کم و بیش آٹھ سو افراد لا پتہ یا ہلاک ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی بے شک ایسے پرخطر علاقوں میں مہم جو افراد کے ساتھ حادثات پیش آتے رہتے ہیں لوگ برفانی طوفانوں میں دپ جاتے ہیں راستہ بھول جاتے ہیں ایول آنچس کی نظر ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اخبار نویز شاہد خان جو عداد و شمار بتا رہا تھا وہ چوکا دینے والے تھے خیمے سے باہر تیز سرد ہوا جلنا شروع ہو گئی تھی اور چاندنی کو بادلوں نے ڈھاپ لیا تھا شاہد خان نے اپنی جیب سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکالا یہ نانگا پربد اور گرد و پیش کا نقشہ تھا مختلف مقامات پر سرخ سیاہی سے نشانات لگائے گئے تھے ایسے ہی سرخ نشان پر نظر انگلی رکھتے ہوئے شاہد خان نے کہا ہم اس وقت کےچال کیمپ میں ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے کےچال نانگا پربد کا بیس کیمپ یہاں سے صرف ایک دن کی مسافت پر ہے یہاں سے جنوب کی طرف سفر کریں تو مشہور و معروف موزینو پاس آتا ہے جن لوگوں نے نانگا پربد پر نہیں جان چڑنا ہوتا وہ اور صرف ٹریکنگ کرنا ہوتی ہے وہ کےچال سے موزینو پاس کی طرف نکل جاتے ہیں یہی کےچال وہ جگہ ہے جہاں سے فلپائنی کوپہما ٹریکنگ کے لیے نکلے اور لا پتہ ہوئے سفدر نے انجان بن کر پوچھا لیکن وہ لوگ تو نانگا پربد پر چڑنے کے لیے آئے تھے نا شاہد خان نے جواب دیا دراصل یہاں سے تھوڑا آگے ایک تندو تیز پہاڑی نالا ہے پل کے بغر اسے پار کرنا ممکن نہیں جس دن فلپائنی ٹیم کےچال پہنچی تیز بارشوں کے سبب پل ٹوٹ چکا تھا پل مرمت ہونے میں دو تین دن لگ جانا تھے لہٰذا فلپائنی کو کےچال میں رکنا پڑا کےچال میں فارغ بیٹھنے کے بجائے کچھ فلپائنیوں کے دل میں آئی کہ وہ ٹریکنگ کریں دو افراد پہاڑی نالے کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف نکل گئے اور تین نے موزینوں پاس کا رخ کیا یہی دینوں افراد لا پتہ ہوئے ہیں شاہد خان کے جواب سے ان اطلاعات کی تصدیق ہوئی جو ہمارے پاس موجود تھی میں نے اور سفدر نے فلپائنیوں کی گمشدگی والے واقعے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور شاہد خان سے تفصیل جاننا چاہی شاہد خان نے اخباری تراشو کی مدد سے بتایا کہ لا پتہ ہونے والے تین فلپائنیوں میں دو مرد اور ایک لڑکی تھی مردوں کے نام جون چاول اور لی وانگ تھے اور لڑکی پارٹی لیڈر کی سکی بیٹی تھی اور اس کا نام فنگ ہن تھا وانگی ٹاکی کے ذریعے لوگوں کا رابطہ کے چال کیم سے تھا پارٹی لیڈر راموس نے انہیں تم بھی کی تھی کہ وہ جانے پہچانے راستوں پر رہیں اور زیادہ دور نہ جائیں کیونکہ علاقے میں گمشدگی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن دوپہر کے بعد راموس کو جان چاول کی طرف سے جو اطلاع ملی اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ موزینوں پاس کو جانے والے اصل راستے سے ہٹ کر سفر کر رہے ہیں اور کیچال کیم سے پچیس دیس کلومیٹر دور پہنچ چکے ہیں راموس نے وائرس پر سختی سے ہدایت کی کہ وہ خطرناک اور انجانے علاقے میں ہیں لہٰذا فوراں واپسی کر سفر شروع کریں راموس کی بیٹی نے سفارش کی کہ وہ صرف ڈیر دو کلومیٹر اور آکے جانا جاتے ہیں انہیں سامنے ہی ایک برف پوش بلندی نظر آ رہی تھی اور وہ اس کی دوسری جانب بیکھنا جاتے تھے راموس نے نیم رضا مندی کے انداز میں نے اجازت دے دی لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ غیر محفوظ علاقے میں ہیں لہٰذا وائرلیس پر مسلسل رابطہ رکھیں اور جلدہ جل واپسی کا سفر اختیار کریں اس وقت تک دو بچ چکے تھے اور راموس کو معلوم تھا کہ وہ تیز رفتاری سے بھی سفر کریں گے تو رات نو دس بجے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے موسیقی